فی اے کے تحت جو کی گئی کمیٹمنٹس ہیں ان کا کرن سٹاٹس کیا ہے فی اے کے سے پہلے جو ضروری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عمر ایوب صاحب کا جو دو باتیں ہیں جس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اپروول سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سمیڈا کے اوپر ٹرانسفارم کریں گے اس کو پورا کا پورا ریفارم کریں گے جب تک سمیڈا ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ایس ایمی بہتر نہیں چل سکتی تری ملین کا ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا اور پھر آگے چلیں گے دوسری بات یہ کہ ان کے طرف سے اگر جب بلکہ میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بیس کیجی کا آٹھا تقریباً آٹھ سو بیس روپے اگر اویلیبل ہے تو نو سو پچاس کی مارکٹ بنتی ہے ریٹ نکلا اس کے بعد جو اویلیبل مارکٹ کے اندر تقریباً تیرہ سو روپے میں پھر کوئی سترہ سو روپے میں اور اس طریقے سے گھی جو پر کیجی ایون ایک سو ستر کا تقریباً اگر ملتا ہے تو مارکٹ پرائز اس کی دو سو ساٹھ ہوا تو وہ کون لوگ ہیں جو اس کو تقریباً چھ سو کا ساتھ سو کا بیشتے ہیں چینی اگر تقریباً سکسری ایڈ کی تھی لیکن اب اگر نیا پرائز اس کا کوٹ ہوتا ہے ایٹی نائن پوائنٹ نائن سامتنگ یا ایٹی نائن کچھ اور تقریباً نوے کر لیں آپ راؤنڈ لیکن چینی اویلیبل جو ہے وہ آپ کو نوے پر نہیں ہے اور آپ کی جو ایڈوینسٹیٹیو کنٹرول کے ذریعے جو آپ کی جو ڈسٹرک مینجمنٹ آثورٹیز ہیں وہ کہاں ہیں جو کہ دیکھ نہیں رہی کہ چینی ایک سو چالیس بکری ہے پچاس بکری ہے ساٹھ بکری ہے ان کارٹلز کا کون کیا کرے گا لیکن اگلا سوال یہ بھی ہے کہ پرائز گیپ کو ختم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی گئی اب میرا سوال آج ایسی سی سے یہ ہوگا اومیر ایوب صاحب سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب یوٹیلیٹی کے اوپر ٹارگیٹ سبسیڈی دی جاتی ہے اور یوٹیلیٹی سٹور کے پر اویلیبلیٹی دی جاتی ہے پھر وہاں سے جو ان کو اتنے پرائز پر یا تو مل جائے کیا یوٹیلیٹی سٹور کی سبسیڈلائز پرائز جو ہے وہ پی کرنے کے لیے کیا ریٹیل پرائز بڑھ نہیں جاتی اچھا اس پرائز پر جب یہ بڑھ جائے گا تو ریٹیل پرائز ساری آپ کی بڑھ جائے گی یوٹیلیٹی پر اوپر تو آپ کو وہ ملے گا تو ایک امیر آگی 11 لوگوں کو وہاں پر بھیج کے شناختی کارڈ بائیو میٹرک یہ وہ سب چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں